پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم اپنی گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رابل پنڈی میں رابل روڈ پر زیر تعمیر انسیچیوٹ آف کارڈیالوجی کا جو منصوبہ ہے وہ حساس علاقے میں ہونے کی وجہ سے اب اس کو رکوا دیا گیا ہے کیونکہ پاک فضائیہ کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے حساس علاقے میں ہونے کے باوجود اس کا این او سی نہیں لیا گیا تھا لہٰذا تعمیر روک دی گئی ہے پنجاب حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعمیر کام یعنی کام تعمیر کا کام ابھی تک نہیں رکا لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ کام بہرحال رکوا دیا گیا ہے اور اسے این او سی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے اصل صورتحال ہے کیا اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کی ہے ٹیلی فون لائن پر رابل پنڈی میڈیکل کالج سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اکمل نے بہت شکریہ ڈاکٹر اکمل صاحب اصل میں یہ واقعہ ہے کیا کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو پہلے اس کی جگہ ت کی وہ رابل پنڈی میڈیکل کالج کا ایک گراؤن تھا اور اگر آپ اس کلیڈیالوجی سنٹر کے تیسری منزل پہ جو وارڈیں یا کمریں ہوں گے اگر وہاں کھڑے ہوں تو وہاں سے سامنے بلکر رنوے بھی سامنے ہیں اور جو جہاز وہاں سے جائے گا جو بھی کوئی جہاز ہوگا وہاں بھرام سے ہٹ ہو سکتا ہے ایک اور ظلم یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو فواد حسن فواد صاحب ہیں یہ کیوں چیف نسر صاحب کے فیورٹ ہیں ایک گریڈ نائٹین کا آفیسر پنجاب کے ایک ہزار ٹوینٹی کے پروفیسروں اور پرنسپل کے اوپر کیوں لگایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمزہ شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے اور اس پہ یہ جناب فواد صاحب جو ہیں یہ پروجیکٹ بیریکٹر ہیں دونوں کے اس کے ساتھ ایک شیورالوجی سنٹر باندھا ہے اس کے بھی پروجیکٹ بیریکٹر صاحب فواد صاحب ہیں اور دونوں پوسٹیں گریڈ ٹوینٹی کی ہیں اور یہ ڈیریکٹ دیا گیا اس میں پنڈی کو کسی کو نے انوالد کیا گیا ڈیریکٹ لاہور میں یہ سگنیچر ہوئے ہیں اور ہتانی کتنا پیسہ پنجاب کورنمنٹ کے پاس کے اڈوانسیوں نے پیسے پی کرے ہماری پنڈی میڈیکل کالیج کے لوگوں کے گرینے کی جگہ ایک نیپ والوں نے لے لی اور دوسرا یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہاں جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکمل ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک جو رہائشی کالونی تھی وہ نیپ والوں نے لے لی ایک فیمل کا جو ہسٹل تھا وہاں پہ نیپ کا دفتر قائم ہو گیا اور جو دوسری رہائشی کالونی تھی وہاں پر یہ انسٹیٹیوٹ بنایا جا رہا ہے رابل پنڈی میں ہی چونکہ یہ واقعہ ہے اور یہ حلقہ ہے رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی کا ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ نیف عباسی صاحب آپ کا حلقہ ہے ظاہر ہے کہ آپ بھی تشویش میں مبتلا ہوں گے کام روک دیا گیا ہے اور خط دیا گیا ہے کیونکہ این او سی آپ لوگوں نے نہیں لیا گیا یا آپ فرمائیے گے اس غلط جگہ کا انتخاب پھر کیوں کیا گیا ہے کیوں تعمیر شروع کی گئی ہے جس طریقے سے یہ خبر چلائے گئے اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کام روک دیا گیا ہے کام رات بھی جاری تھا صبح بھی جاری ہے ابھی بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا دوسرا اس میں ایک بات اور منشن کی گئی کہ اس کے فنڈز روک دیئے گئے ہیں کوئی فنڈز نہیں روک دیئے گی پھر تیسری بات یہ گی حساس علاقے میں حساس علاقے کے ایتگیت کی ساری بیلڈنگ دیکھیں وہ اس کی ایک ہائٹ لیمٹ ہوتی ہے اس سے اوپر نہیں جایا جا سکتا پھر اس کا پاک فضائیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اگر تعلق ہوگا تو سیول ایوییشن سے ہوگا اور سیول ایوییشن کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو بیلڈنگ آپ اوپر اس کے ڈومز ہیں وہ کیونکہ ہائٹ سے زیادہ ہوں گے تو اس لیے اس کو نہ بنایا جائے اس کو نہیں بنایا جائے گا تیسرا آپ کے ریپورٹر نے ایک اور زیادتی کی انہوں نے کہا جی راول پنڈی میں کارڈیالوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے اب کونے تین سو بستر کا کارڈیالوجی انسٹیوٹ جو کہ سٹیٹ آف آرٹ بیلڈنگ بن رہی ہے اس راول پنڈی کے اندر ان لوگوں کے لیے یہ ہزارہ ڈوئیشن کے لیے یہ ازاد کشمیر کے لیے یہ اٹک کے لیے یہ جکوال کے لیے یہ جیلم کے لیے غریب لوگوں کے لیے جو اے ایف آئی سی میں چار لاکھ یا پانچ لاکھ روے کا اپنا بائی پاس نہیں کروا سکتے جو اپنے دل کے امراض کو وہ مہنگے داموں اپنے انعاد کی خاطر خرچ نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ وزیراعلا پنجاب یا شہباز شیف نے رہتی دنیا تک وہ جار رکھا جائے گا اس پروجیکٹ کو اس لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ہائٹ ہم نے اتنی کریئٹ کر دی ہے کہ رات بارہ بجے تک یہ نیوز چلتی رہی اباسی صاحب لیکن ہمارا نکتہ تو یہی ہے نا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سیول ایویشن کا اتراز ہے تو بارال اتراز تو ہے نا ہمارا تو نکتہ یہ ہے کہ اس یہ کمزور منصوبہ بندی ہے اینو سی کیوں نہیں لیا آپ نے پہلے جاوید صاحب دیکھیں تین چیزیں جو آپ کے ریپورٹر نے بیان کی وہ قابل اتراز ہیں اور ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے تین باتوں کا ذکر میں کر چکا ہوں فانڈز کا رکنا یہ فانڈز اور اس پروجیکٹ کے لیے اس میں سے ہم نے بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کو نکال دیا ہے اس میں سے ہم نے اس میں سے ہم نے اس میں سے ہیتر کروڑ پنجاب حکومت قومی سرمائے کو بچا کر چھتر کروڑ بیاں بچا کر ہم نے اس پروجیکٹ کا حق کیا ہے اور یہ جولائی دو ہزار گیارہ میں مکمل ہونا ہے اور اب تک جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے جو بڑی سویڈی کام ہو رہا ہے اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے بریک اپ لیا ہوئے جولائی دو ہزار گیارہ میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا اچھا عباسی صاحب ہمارے پاس یہ اطلاع آدمی ہیں کہ اس کی جو اصل جگہ تھی وہ راولپنڈی میڈیکل کالج کا گراؤن تھا لیکن آپ نے یہ جگہ تبدیل کروائی ہے کیونکہ آپ کا کہنا تھا کہ وہ چونکہ آپ کے حلقے میں نہیں آتا لہٰذا آپ اس کو لائیں تو اسی لئے ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی کسی حد تک ذمہ داری آپ پر بھی ہے یہ اطراز نہیں ہے پہلی بات یہ دوسری ہے کہ آپ کی رپورٹ بیسلس ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ پروجیکٹ پہلے دن سے میں نے انیشئیٹ کیا راولپنڈی کے عوام کی طرف سے پہلے دن سے یہی جگہ تھی پہلے دن سے وزیراعالہ پنجاب نے اس کو اپروف کیا اور الحمدللہ اس کے ساتھ یورالوج انسٹیٹیوٹ بھی اپروف کیا ہے مری روڈ کے اوپر اور گائنی ہسپٹل بھی اپروف کیا ہے انہوں نے کمیٹی چوک کیا اندر یہ تینوں میگا پروجیکٹ مزیراعالہ پنجاب میاں شہباز شریف نے میرے کہنے کے اوپر اس راولپنڈی کی عوام کو توفے میں دیئے اور جس سے صرف راولپنڈی کے لوگ نہیں جیسے میں نے آپ کو کہا جردو نواف فرنٹیر ہزارہ ہزار کشمیر جیلم اٹک جس سارے علاقے جو ہیں وہ انشاءالہ اس سے مستفید ہوں گے آپ مجھے ایک نکتہ بتائیے عباسی صاحب کیا راول روڈ جو ہے وہ عام ٹریفک کے لیے اس کو اجازت ہوتی ہے کیا پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پہ جا سکتی ہے یا پھر ضروری ہے کہ ہر بندہ ایمبولنس کے ہی ذریعے پہنچے گا کیا یہ ممکن ہے کہ ہر بندہ ہی ایمبولنس کے ذریعے پہنچے گا وہاں پہ دیکھیں جی راول روڈ کے اوپر کیونکہ ہرٹ کا پرابلم جو ہے کسی وقت بھی سیریس ہو سکتا ہے ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور جتنی ایزی اپروچ راول روڈ کے اوپر ہے کسی اور جگہ ویگن کے اوپر بیٹھ کے ہرٹ اٹیک والا نہیں جائے گا ہرٹ اٹیک والا جائے گا ایمبولنس کے اندر جائے گا ہرٹ اٹیک والا جائے گا تو کسی ویہیکل کے اوپر جائے گا جو فوری طور پر اس کو پہنچا دیں تو راول روڈ کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر پہنچنے کا وہاں سے نکلنے کا دونوں ایجزٹ اینٹریس اور ایجزٹ دونوں جو ہے وہ بہترین وہاں پر راول روڈ کے اوپر ہیں بہت بہت شکریہ انیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے رکنے قومی سملی اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے تھے لیکن پنجاب حکومت کا اس پر نکتہ نظر کیا ہے اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ٹاس فورس برائے ہل کے چیئرمن جناب ڈاکٹر سعید الہی نے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے بغیر این او سی کے شروع کر دیا گیا کیا یہ بہت جلدی تھی کہ این او سی نہیں تھا یا کیا وجہ ہوئی کس سے این او سی لینا تھا ہمیں دیکھیں جلدی تو ہمیں اس لیے ہے کہ جو پنڈی کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک دل کا اسپتال چاہیے اور وہ ایک امرجنسی ہے اس لیے گورنمنٹ اور محکمہ صحت تیز رفتاری سے اس پر کام کرنا چاہ رہا ہے تاکہ راول پنڈی کے لوگ جن کے پاس ایک دل کا اسپتال موجود نہیں ہے وہ ان کو مہیا کیا جا سکے ڈاک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے این او سی لینا تھا این او سی تو آپ کو انہی سے لینا تھا جنہوں نے ابھی آپ کو خط بھیجا ہے خط تو دیکھیں یہ جو زمینوں کے معاملات ہیں یہ تو لاہور میں پنڈی میں جہاں جہاں ہیں بہت سے خط آتے ہیں لیکن آج بھی وہاں بیڈلنگ پہ کام جاری ہے خط تو جو ہیں وہ مختلف دعوے ہوتے ہیں اور وہ ریکارڈ کے مطابق ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری زمین ہے اس پہ کچھ اوبزرویشنز تھیں ان کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ اوبزرویشنز ہم نے نوٹ کر لی ہیں اور وہ ان کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اب یہ جو اوبزرویشنز ہیں ان کو کس طرح سے دور کریں گے آپ کے پلان میں کیونکہ اب ہمارے پاس بعض اطلاعات ہیں کہ کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں کچھ سٹرکچرل تبدیلیاں کر رہے ہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ قریب کوئی ان کی دفاعی تنصیب ہے تو اب تو یہ آج سے چالیس سال پہلے تو ممکن تھا کہ کنٹورنمنٹ اور دفاعی تنصیبات سے شہر دور ہوں لیکن اب تو شہر اور کنٹورنمنٹ مل گئی ہیں اس میں یہ لاہور میں بھی آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑی مول مریض ہی جس میں بہت اطلاعات تھا کئی سال تک وہاں پرولم رہا لیکن بلاخر بن گئی لیکن یہ جو اسپتال ہے اس کو قوانین اور زوابط کے مطابق بنایا جا رہا ہے اور اس سے کسی قسم کی دفاعی تنصیب یا دیگر اداروں کو نقصان نہیں پہنچے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی آپ کا چیمن ٹاس فورس برائے ہیلتھ ڈاکٹر سعید الہی کا کہنا تھا کہ قوائد و زوابط کے مطابق منایا جا رہا ہے حالانکہ بات کچھ اور طرح سے ہے کیونکہ خط دیا گیا ہے اور اس کی تعمیر کا کام رکوا دیا گیا ہے لوگتہ پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ کام اس پر جاری ہے تعمیر نہیں روکی گئی ہے وقت وہ چاہتا ہے بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہا ہے